ہی یا علا خیر العمل آنکھیں بچھا پیروں تلے جن پر میرے آقا چلے چل تو بھی ان راہوں پہ چل ہی یا علا خیر العمل ہم اگر یہ کونسپ کرنا چاہتے ہیں یا ہم کورس کر رہے ہیں یا ہم کورس کریں گے ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا بنیادی چیز ہے بنیادی چیز ہے ہم کیوں کریں گے صحیح چیز ہے نا اور یہ جب ہم یہ کریں گے تو ہمیں اس سے اور مزید کیا کیا فائدہ ہمیں حاصل ہوں گے چیز ہے ہمیں آپ کو بات بتاتا ہوں جیسے میاں حضور کا جوائر علم روحانی تربیتی نساب کورس بیان حضور جو یہ کورس کروا رہے ہیں اور تقریباً اس کو ایک سال ہو چکائے کرتے ہیں بیان حضور نے اس کے اندر کافی تعلیمات دی ہیں اور بقاعدہ اجازتیں دی ہیں اور تعلیم و تعلیمت میں حضور مکمل کرنے لگوں کی اب وہ نئے لوگ جو یہ کورس کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ان کی اپنی اصلاح ہوگی ٹھیک ہے جیسا دور چل رہا ہے جس طریقے سے شیعتین اپنے اروج پر رہے جس طریقے سے حاسدین ہر دور میں اروج پر رہے ہیں شیعتین ہر دور میں اروج پر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اگر میں دس بیس سال کا اگر میں تجزیہ کروں تو اس بیس سال کے اندر یہ معاملات جادو کے شیعتین کے جنات کے نظر بد کے تقریباً ہنڈریٹ ان ٹین پسند ضرور سے زیادہ بڑھ چکے اس کی بیسک وجہ دین سے دوری اور دوسری اس کی بڑی وجہ کہ ہمیں اس چیز کا علم نہ ہونا پھر ہم جاہل لوگوں کے ہاتھوں لگ جاتے ہیں پھر ایسے لوگوں کے ہاتھوں لگ جاتے ہیں جو پھر دین کا لبادہ اور کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جن کا مقصد صرف دنیاوی پیسہ کمانا ہوتا ہے دنیاوی مقاصد حاصل کرنا ہوتا ہے اچھا اب میں آپ کو بتاؤ کہ میہ حضور نے اگر یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو یہ آپ لوگوں کی نہیں کیا ہے اب جو فیس میہ حضور طلب کر رہے ہیں یا میہ حضور اس کی فیس لے رہے ہیں یا مرکز اس کی فیس لے رہا ہے یہ آپ لوگوں کی لئے ہی لے رہے ہیں کیوں کیونکہ یہی پیسے مرکز کے کاموں میں استعمال ہوں گے مرکز کی جگہ کے لئے استعمال ہوں گے اب ظاہر سی بات ہے مرکز سٹرونگ ہوگا مرکز میں ہم جگہ کا احتمام کریں گے اس میں کلاسز بنائیں گے تو اس میں کون لوگ آئیں گے آپ لوگ آئیں گے اگر ہم کوئی جگہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں یقینا اس کے لئے ہمیں فائننس کی ضرورت تو پڑے گی نا اب ہم کسی سے یہ نہیں کہتے کہ آپ ہماری ہیلپ کریں نہیں ہے میہ حضور نے ہمیں یہ نہیں سکھایا میہ حضور نے کہا ہے کہ اس ترتیب پہ ساتھ کرو کہ انشاءاللہ ہم لوگوں کو ایک طریقے سے تیار کریں گے اس کے لئے کہ وہ اپنے معاملات کو بھی ٹھیک کریں اور اپنے خاندان کی بھی سیفٹی کریں اور بقاعدہ طور پر میہ حضور خود اس کلاس کو لیتے ہیں میہ حضور خود ان کی تربیت کرتے ہیں آپ یقین کریں کہ میں خود اس کلاس کا حصہ ہوں میں خود تعلیم علم ہوں کیونکہ علم ایک ایسی چیزیں کہ انسان مرتے دم تک سیکھتا رہتا ہے آخری سانس تک وہ تعلیم علم ہی رہتا ہے اور اگر کوئی سمجھ لیتا ہے کہ نہیں جی میں تو افتاد ہوگیا مجھے ضرورت نہیں ہے سمجھ لو کہ وہی ناکس ہے علم ایک ایسی چیزیں جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے آئی نہ بس سمجھیں اور جو لوگ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں بقاعدہ اس کا لنگ موجود ہے کال سینٹر کا نمبر موجود ہے وہ رابطہ کریں اور انشاءاللہ ان کی مزید رہنمائی کے لیے میں بھی موجود ہوں گا میں خود بھی بقاعدہ سیکھوں گا اور آپ لوگوں کو بھی سیکھاؤں گا کیونکہ ظاہر سے بات ہے میہ حضور کی تربیت ہے آپ کامران بھائی یہ بھی سیکھ رہے ہیں اور یہ بھی سیکھائیں گے اب میہ حضور نے اگر کسی کو کوئی خاص مقام اور ایک مرتبہ عطا کیا ہے تو یقیناً اس میں کوئی تو وجہ ہوگی نا اچھا میں اب آپ کو ایک باب بتاؤں اب کچھ لوگوں کا یہ ایک غلط کونسٹ ہے اب تھوڑا سنا میں آپ کا وقت چاہتا ہوں لیکن آپ توجہ سے سننا پسند کریں گے تھوڑا توجہ سے سنیں آپ اس بات کو اس کا غلط مقصد نہیں لیجئے گا بیاں حضور کے تمام خلفہ ستاروں کے مانین دیں بیاں حضور کے تمام شاگٹ اس کی روشنی ہیں بیاں حضور کے تمام مریدین ہمارے سروں کے تاج ہیں اب ایک مثال کے طور پر آپ دیکھیں جسے کراچی یونیورسٹی ہے ایک اسلامی یونیورسٹی ہے اور ایک اردو سائنس یونیورسٹی ہے اب جب بندہ ایک یونیورسٹی سے فارگو تحصیل ہوتا ہے تو یقیناً اس کو ایک سند ملتی ہے ٹھیک ہے کہ یہ شخص اردو سائنس یونیورسٹی سے فارگو تحصیل ہوا ہے اب اس نے جو سبجیکٹ وہاں پر پڑھا ہے اب سو لوگ وہاں سے فارگو تحصیل ہوئے اب آپ مجھے یہ بتائیں جو سو لوگ پڑھ کے نکلے ہیں کیا وہ سو کے سو ہی پڑھائیں گے یا سو کے سو لوگ ہی ان شعبجات کو سمحا لیں گے یا ان سو کے سو لوگ ہی پھر دوسرے معاملات میں چلے جائیں گے اب تھوڑا سے اس بات کو سوچیں اب وہ سو لوگ جو فارگو تحصیل ہو کر نکلیں ٹھیک ہے اب کسی نے اب جائے سے بات ہے اس کے اخراجات زیادہ ہیں اس کی فیملی بڑھئے اس کو فائنس بھی چاہیے اس کو کرنا بھی ہے اب وہ کسی کی نوکری تو نہیں کر سکتا اب وہ نوکری کرے گا تو اس کو پچاس ہزار رو بھی ملیں گے اب وہ اپنا بزنس کرے گا اس کو پانچ لاکھ بھی ملیں گے دس لاکھ ملیں گے اب کسی نے اپنا بزنس کیا مثال کے طور پر کوئی سپرسٹور کھل لیا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس لیے کیونکہ میں آپ اپنے اصل مقصد کی طرف آؤں گا یہ مثال صرف سمجھانے کیلئے آپ اب ایک بندہ کوئی دوسرا کاروبار کرے گا کوئی کچھ کاروبار کرے گا لیکن اس کی ڈگری تو وہ موجود رہے گی نا لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب وہ سب ہمارے ذاتی اخراجات کی بنیاد پر ہم یہ چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھی گاڑی ہوگی اچھا بنگلہ ہوگا اچھا سب کچھ ہوگا جبکہ وہ وہ ایک چھوٹے گھر میں بھی گزارا کر سکتا ہے جسے ہمارے بزرگوں نے کیا جیسا ہمارے لوگوں نے کیا جیسے ہمیں بزرگوں کی نسبت بزرگوں کے واقعات پر ہی ملتا ہے Jet جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کے حیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ آپ نے کس کی طریقے سے اپنی زندگی سرف کی ہو دین کا کام کیا دین کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو سٹرونگ کر کے دین کا کام کریں اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں کہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے دین کی خدمت کرنی ہے ہم نے دین کو پھیلانا ہے تو ہم پہلے خود مضبوط ہوں گے تم دین کو مضبوط کریں گے نہیں جی دین کو آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مضبوط ہوں دین کو سب اخلاص کی ضرورت ہے مخلصی کی ضرورت ہے آئی نواز سمجھیں اب کوئی شخص اس یونیورسٹی سے فارغ ہوا اب فارغ ہونے کے بعد پھر وہ اسی یونیورسٹی سے اندر لوگوں کو پڑھا رہے یقین ہے اس کی ماہ سیلری جو ہوتی ہے پھر وہ اسی سیلری سے وہ اپنا گھر بھی چلاتا ہے اپنے بچوں کو بھی دیکھتا ہے سب کچھ کرتا ہے کیوں کیونکہ اس کے پاس ایک ہونا رہے ایک علم ہے ایک نولیج ہے وہ آمیشہ اس میں رہتا ہے مگن رہتا ہے تو وہ جب جو چیز میں مگن رہتا ہے نا تو یقین اس کا علم اس کی روحانیت بڑھتی رہتی ہے درجات میں اس کی بلندی ہوتی ہے جو شخص یہ چیز چھوڑ کے جاپ میں یا پھر اپنے بزنس میں لگ جاتا ہے یا دوسرے معاملات میں لگ جاتا ہے نا پھر وہ چیز ڈاؤن ہونے شروع ہو جاتی ہے بلکل اس ہی طریقے سے بزرگوں کی جو صحبت ہوتی ہے نا جو لوگ بزرگان دین کی خدمات کرتے ہیں بزرگان دین کی دیازتیں کرتے ہیں اب ایک وقت آتا ہے کہ بزرگ ان سے خوش کہو کہ ان کو انعامات سے نوازتیں اب وہ انعامات کیا ہے وہ انعام جو ہے نا وہ خلافت نام ہے خلافت نام ہے یہ نہیں کہ آپ کو ولایت دے دی گئی ہے ولایت ایک الگ چیز ہے خلافت ایک الگ چیز ہے خلافت ایک چیز کی اجازت ہے کہ بزرگ نے آپ کی جس طریقے سے تربیت کی ہے نا کہ آپ بھی اسی طریقے سے لوگوں کی تربیت کریں آئی نا بس سمجھ میں اب جب بزرگان دین اپنے شاگردوں کی اپنے مریدوں کی اپنے خلیفوں کی جب تربیت کرتے ہیں نا تو ان کو انعامات میں جو نا ان کو خلافت ایجازت دی جاتی ہے اب جیسے مثالاتوں پر سو لوگوں کو چلے گئی آپ مجھے بتائیں کہ وہ سو لوگیں ٹھیک ہے سو لوگ مختلف مقامات پر چلے گئے اب کوئی اپنے بزرگ کی رسی کو اس نے مضبوطی سے تھام لی اب کسی کے پاس رسی تھوڑی سی لوز ہو گئی اب کسی کے پاس جب اسائش ہی آئی ضرورت سے زیادہ سب کچھ آیا ضرورت سے زیادہ عزت ملی ضرورت سے زیادہ پیسہ ملا تو یقیناً وہ اس معاملہ صرف غفلت کی طرف چلا جائے گا آئی نوز سمجھ میں تو ضروری نہیں ہے اس چیز کو اب آپ لوگ اگر یہ کام سیکھے نا تو اس لیے نہیں سیکھنا ہے کہ آپ نے دنیاوی مقاصد اس سے حاصل کرنا ہے یہ کام دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں ہوتے سر دنیاوی مقاصد کے لیے ہوتے نا تو میں خود اپنا کاروبار نہیں کر رہا ہوتا میں خود اپنا دواخانہ نہیں کر رہا ہوتا میں روزانہ ٹائم دیتا ہوں مریضوں کو دیتا ہوں دوائیں لے کے دیتا ہوں دوائیں بنتی ہیں اس سے میرے پاس پیسے آتے تو میرا گھر بار چلتا ہے روحانیت سے میں کچھ نہیں سکانے کے پیسے لیتا ہوں میاں حضور ہے میاں حضور دوائیں اپنی بناتے میاں حضور مریضوں کو دیکھتے ہیں آپ اس عمر میں میاں حضور کو کیا ضرور ہوتے ہیں میاں حضور کیوں کرتے ہیں صرف اسی ہی لیے کہ ان کا جو گھر کی خراجات ہیں نا وہ ان کی اس کامائی اس کام کے ذریعے مکمل ہو نہ کہ دین کو بیچ کرو ہم نے روحانیت نہیں بیچ لی ہے ہم نے روحانیت کو نہیں کاروبار بنانا ہے ہم نے کسی عمل کرانے کے پیسے نہیں لینا ہے ہم نے فلا عمل کرانے کے پیسے نہیں لینا ہے ہم نے فلا عمل کرانے کے پیسے نہیں لینا ہے ہم نے فلا عمل کرانے کے پیسے نہیں لینا ہے اور ہم نے ایسے اگر پیسے ہم نے نہیں لینا کسی چیز کے اور ایسے پیسے لینے سے نہ تو وہ عمل آپ کا پورا ہوتا ہے اور نہ کروانے والے کو فائدہ نہ کرنے والے کو فائدہ کروانے والے کو فائدہ کرنا کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو یہ کورس ہے یہ بقاعدہ طور پر آپ کو شعور دیا جائے گا آپ کو آگاہی دی جائے گی آپ کو بتایا جائے گا کہ روحانیت کیا ہے آپ کو ٹیکٹیکل ہی سکھایا جائے گا روحانیت کیا ہے آپ کو سب کچھ کرایا جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے اب آپ ایک بات بتائیں اب اس کورس کی جو میہ حضور نے ایک مقصود فیس رکھی ہے آئی بات سمجھ میں اگر اس کی کیلکولیشن کرتے تو ہزار روپے بند گی اس کی کیلکولیشن سال کی کتنی بنے گی بارہ ہزار روپے بنے گی اب آپ ایک چھوٹے سے بچے کو مدرسے میں جا کے ڈالتے ہو تو آپ مولوی کو پیسے دیتے ہو آپ مولوی کو یہ پوچھتا ہو گیا تو دین بیش کے پیسے لے رہے گی نہیں آپ اسکول کے اندر بچوں کو ایڈمیشن کراتے آپ پاچ آزار روپے پچاس آزار روپے لاخ روپے آپ ایڈمیشن کے پیسے دیتے ہیں آپ کس لیے کہ آپ کا بچے اچھی تربیت حاصل کر لے ایک اچھا پڑھ لیکنگ بڑا آدمی بن جائے وہ تو اس کی دنیاوی مقاصد کے لیے اچھا روحانیت کے اندر بھی یہ بات یاد رکھنا کہ اگر آپ فیس پی کر کے یہ چیز سیکھتے ہیں اور اس نیت سے سیکھ رہا ہے نا کہ میں اس کو ریکوور کروں گا یا اس سے دنیا کو حاصل کروں گا تو یقینا آپ گم رہا ہوں گا اور آپ کو کوئی سائدہ نہیں ہوگا کیونکہ میں حضور کی یہ تربیت نہیں ہے آئی بہت سمجھ میں کیوں کیونکہ اگر ہم پیسے لے کر یہ کاروبار کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں تو نہ تو پھر ہمارے سلسلے کا کوئی فیض رہا نہ پھر لوگوں کو کوئی فیض رہا ہے اب کوئی بھی کام کرے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کریں اب میہ حضور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تو صرف ابھی کی ہے میہ حضور تو چالیس سال سے لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں تو میہ حضور نے چالیس سال سے لوگوں سے پیسے لینے شروع کر رہے تھے گیا قطن نہیں کر رہے تھے کیوں کیونکہ اس وقت ضرورت نہیں تھی اب میہ حضور ایسا کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ آئیں گے رہیں گے کھائیں گے پییں گے آپ لوگوں کے لیے چلائے گاہیں بنیں گی آپ لوگوں کے لیے مقصود کمرے بنیں گے آئی بہت سمجھ میں تو یقیناً آپ مہاں پر کامل ہوں گے میہ حضور فرماتے ہیں کہ اپنی ذات پر آپ یقین کریں گے میرا خود تجربہ ہے روحانیت کے جو میہ حضور کو نظر آنا بھی دیتے ہیں نا تو میہ حضور اپنی ذات پر نہیں لگاتے وہ بھی میہ حضور اپنے مریدوں پر اپنی خلقوں پر اپنے گھر والوں پر بچوں پر سب پر لگا دیتے ہیں اپنی ذات پر نہیں لگاتے میہ حضور کیوں کیونکہ یہی بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے تو آپ لوگ آئیں سیکھیں اس نیت سے کہ آپ اس سے اپنے رب کی جزا کو حاصل کریں گے اور اپنے سلوک کے منزلوں کو تیہ کریں گے پورا تو آپ اپنے فیض کو دیکھیں گے اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ یقیناً کہاں سے کہاں کامل ہو مکمل ہوتے ہیں بہت سارے احباب ہیں جو ہمارے جوائر علم روحانی تربیتی نساب کورس کے حوالے سے اکثر سوالات کرتے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کورس کس ترتیب سے ہوگا کیسے ہوگا اس کے معاملات کیا ہوں گے ہم اس کی ریجسٹریشن کس طرح کروا سکتے ہیں دیکھیں آپ تمام احباب کو اس سے قبل بھی بارہا یہ بتایا گیا ہے اس کا پورا پروسس کیا ہے جوائر علم روحانی تربیتی نساب کورس کا تمام طلابہ کی باقاعدہ اس کی تربیت کی اور ہر منگل کو میاں حضور دامر برکات میں قدسیہ بازات خود تشریف فرما ہو کر تعلیم کیا کرتے تھے اور بے شمار چیزیں میاں حضور دامر برکات میں قدسیہ نے ان طلابہ کو عطا کی ہے نئی کلاسز کا آغاز ہوگا وہ احباب کے جو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ایڈمیشن کے حوالے سے پروسسس کا یہ ہے کہ آپ جوہے وہ کال کر لیں جوائر علم روحانی تربیتی نساب کورس کا جو افیشل نمبر ہے اس پر آپ کال کر لیں 0307-698-1717 اس پر آپ کال کریں گے آپ کو ایک لنک بیا جائے گا جو آن لائن ریجسٹریشن کا لنک ہوگا اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس سامنے موبائل پر یا ڈیسٹوپ وغیرہ کے اوپر لیپ ٹوپ وغیرہ کے اوپر ایک فارم کھل جائے گا اس فارم کے اندر آپ نے اپنی تمام تفصیلات جوہے وہ سبمیٹ کرنی ہے جس میں آپ کا نام ہوگا آپ کے والد صاحب کا نام ہوگا ایڈریس ہوگا فون نمبر ہوگا ایک آپشن اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس سے قبل کتنے جوہے وہ عملیات وغیرہ کے حوالے سے عامال کی ذکاتہ ادا کی ہے یا کئی اور سے آپ نے کورسز پر رکھی ہیں اس کی تفصیلات آپ کس شہر سے کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں اور آخر کے اندر اپنا فون نمبر ای میل ایڈریس آپ لکھ کر اس کو سبمیٹ کر دیں گے جیسے ہی آپ سبمیٹ کریں گے تو ہمارا جو خانکہ کا اوفیشل نمبر ہے اس پر وہ آپ کی تمام معلومات آ جائے گی اس کے بعد آپ نے اپنی فیز جمع کروانی ہے بہت سارے آپ آپ اس حوالے سے بھی پوچھتے ہیں کہ اس کی فیز کیا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تین ہزار روپے اس کی ریجسٹریشن فیز ہے اس کے علاوہ نساب جو ہے وہ انقریب ترتیب دیا جائے گا بوک کی صورت میں تو وہ جب ترتیب ہو جائے گا اور بوک وہ آ جائے گی تو اس کی ایک علیدہ کا فیز کا ایک سلسلہ ہے تو آپ یہ فیز وغیرہ جمع کروا کر اس کلاس کا حصہ بن سکتے ہیں اور انشاءاللہ عزیز آنے والا جو سیزن ہوگا اس کے اندر بہت ساری چیزیں میاں حضورد دامت برکات مقدسیہ سے سامزادہ حضور سے ہمیں سیکھنے کو ملے گی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں عام طور پر نہیں ملتی ہے استعمال کے طریقے مختلف عامال کے استعمال کے طریقے اس کی پریکٹیکل باقیدہ کلاسز ہوگی جتنے بھی سوالات تھے آج قبلہ ڈوکٹر عبدالوالی شاہد علی دامت برکات مقدسیہ نے وہ تمام لوگوں کے جو کانسیپٹیں وہ کلیر کر دی ہیں سوالات کے جوابت دے دی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خزری عطا فرمائے اور قبلہ میں حضور دامت برکات میں قرسیہ کا خصوصی فیدان عطا فرمائے سہد و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے ہمیں اجازت دیجئے السلام موسیقی 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 اینیم موسیقی اینیم اینیم موسیقی